آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسے پاکستانی خطرناک جوگی کی کہانی جس نے بھارت سے آئے خطرناک سامپوں کا زہر اکٹھا کر کے کیسے بیجنا شروع کیا زہر نو زہر مارد ہے کوڑے موڑے لکجوڑ دردہ انزیر گبیردہ جیسے یہ مرکنے پاتے ہو انہیں ایک کی ہے ساڑھا خاندہ نے پیشا ہے انڈیا دے بیچے بڑا زیادہ ہے ساپدہ کاندے بھی نہیں ساپدہ جوڑا گوشتیں خاندے بھی نہیں آہا سلام علیکم میں ہوں زائد ملک اور آج ایک زبردست ریپورٹ آپ کے لیے لے کر آئے آئے خطرناک کام تو آپ نے دیکھے ہوں گے خطرناک جانور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور یقیناً آج میں جیس پہ بات کرنے جا رہا ہوں خطرناک سامپوں کے اوپر سامپ تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے مگر خطرناک سامپ کون کون سے ہوتے ہیں کیا نام ہوتے ہیں ان کے آج ہمارے ساتھ ایک جوگی موجود ہے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ ان کو ہو گیا ہے خطرناک سامپوں کو پکڑنے کا جو ان کے پاس فن ہے وہ کب سے جاری ہے آپ کا نام سر کیا ہے جبران علی جبران بھائی ماشاءاللہ بڑا دمدار نام ہے آپ کا ایسا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ ساپ سنتا ہی باس پتا چل جائے کہ کوئی نہ کوئی ہو گئے آرول آئیتے کتنا عرصہ ہوگے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے جوگی والا آپ نے یہ سارا کچھ یہ لگائے ہوئے ہیں بین بھی اٹھایا ہوا ہے کتنا نہیں پیشہ آگا ہے بڑپن تو جیدھو لی اوشن بالی اسے کام دے بچی ساندھانی پیشہ آگا ہے تو مطلب بچپن سے کوئی آپ کے والد پہلے کرتے تھے یا دادا پر دادا پر دادا تو ایک کام آ رہا ہے ساندھانی پیڑے تو پیڑی آ رہی ہے یہ ساپ پکڑتے ہوئے ڈر نہیں لگتا آپ کو اللہ دی زہ تو ڈرنے چاہیے دے کیونکہ جیڑی رات کبر چی ہو باہر نہیں تے جیڑی باہر ہے کبر چنی موت ایک دن ملکن موت ساندھانی پیشہ آگا ہے کہتے ہیں بعض لوگ کے آج کل جو زہر انسانوں کا جو زبان کا زہر ہوتا ہے انسان کے بولنے کے لہجے جو ہوتے ہیں اس میں بھی زہر ہوتا ہے کیا وہ زیادہ زہر ہوتا ہے یا یہ ساپ جو زہر ہوتا ہے جو زہر ہوتا ہے کہ وقت دی نزاکتوں نے دیکھے ساڑے حکمران جیڑے جتنے بھی نیا اور ساڑی عوام نو بہت نو چوڑ گیا دے حکمران جتنے بھی نیا اور ساڑی عوام نو زیادہ نو چوڑ گیا دے اس طولہ بعد جتنی میڈی سان آگے دی حکمت قرآن دی نو پل گئی عوام جڑی بوٹی ہے اگر فیدہ نہیں دیندی تو نقصان نہیں دیندی ہونڈ ساڑی حکمت متعلق کانسر تی پی ایٹس تے بلیڈ شوکر ہے مرزاں کونی نے ساڑی اکمت متعلق جڑی بوٹی ہے جڑیو فیدہ نہیں دیندی تو نقصان نہیں دیندی ہون جتنیاں میڈیسن کھا رہنے اتنیاں بمباریاں وادریانے جڑیاں بمباریاں دے نان اسی سنو بمباریاں پیدا ہوگیاں امراں کٹ گیاں نے تے مرزاں واد گیاں نے اچھا اے جڑا فن ہے ساپ پکڑنا دا تے ایک کی میں پکڑ دے ہو تاڑے کل کی کوئی گھر رہے ہیں جڑا ساپ تو کنی پھڑ لیندے ہو یا تانو ڈانگ بھی نہیں ماردہ ساپ کی ہے تاڑے کل کیوں ڈردہ ساپ خدا نا خاستہ ڈانگ چک پاوی لوے تے کچھ زہر نو زہر ماردہ ہے کچھ زریلیاں دوائیاں اسی ہیں تیار ہوگیاں ہیں کہ جڑیاں سب لڑے دوتے لگائیں ہیں جو میں میڈیسن انجیکشن لاندھے ڈاکٹر انجیکشن لاندھے سپ لڑے دا اے ساڑے کو دعائیں تیار ہوگی ہیں جڑی ساپ لڑے دوتے لگائیں زہر نہیں چوچتی زہر ختم ہو جان دی پھر کوچ کھانے پہ رہاں یا کوئی دعائیں جڑیاں بوٹیاں ہوندی ہیں جڑیاں خانے پہ رہنیاں نے جڑی نہیں چاڑ دیا کی وجود کیونکہ استاد بینہ فاند دورہ مرشد بینہ راہ دورہ ہے جیڑے فندہ جیڑے کامدہ استاد نہیں مرشد نہیں ہو دورہ ہے سپاندھیں کنی ایک سامانے کنے ساپنے جڑے خطرناک زیادہ نے اوکیڑے کر ساپنے ساپرہ ہے سسکار ہے کنکو برہ آگا ہے ویپر سنیک ہے آگا ہے کافی کسما سپانیاں چند نسلہ نے جڑیاں زریلیاں نے بکائیاں نسلہ زریلیاں نے ایڈا ساپے جڑے لڑے دے پھر موت واقع ہو جاندی ہے پھر بچانے مشکل ہو جاندہ ہے انسان دنگا نہیں بچتا ہے بڑی ظالم بہت کر دی ہے کہتے ہیں انسان کا ڈنسا جو ہے وہ نہیں بچتا سام کٹا سا بچ جاتا ہے انسان دنگا نہیں بچتا ہے سپتا دنسا بچتا ہے جی تُسری مرکنے پاتے ہو انہیں ایک کی ہے انہیں تُسری جیدو زہرد ہوتے پیردے ہو کہ یہ سر ہوندہ ہے ایک مرکنہ ہوندہ ہے وہ ساپے دے وچو نکلدہ ہے اوہ زہرد جتے ساپ ڈسے ہوتے مارو تے پھر اثر نہیں راندہ زہردہ ہے ساپے دے وچو کوئی منکہ نہیں نکلدہ جہاں تک نظر وہاں تک خبر جتو تکر کسی دی نظر ہونی ہو تو انہوں اتھو تکر خبر ہونی اپنے پاکستان دا قدیمی جانوار ایک مار خور بکرا جڑا سب کھاندہ ہے ساپے دے وچو نکلدہ ہے ساپے دے وچو نکلدہ ہے ساپے دے وچو نکلدہ ہے ساپے دے وچو کوئی منکہ نہیں آپ وہ جو نے دے وچو نکلدہ ہے جو جو ہرتے پہنے ہیں دنال سندھ کے دے جو گیاں دنالپنے پاکستان دے جو گیاں مقابلے پہنے زبانہ تر ساپے لڑانے اگلے بندہ ساپے سی لڑانا ہے ساڑے ساپے ہو لڑانے ساپے لڑانے مقابلے ممیم آج پیالی دفاع سوگر ہیں ساپے میں جب مقابلے جیدو دنالپنے ساپے مواہدے ہیں یہ سابقی اچھا تسی اور کی کہنا چاہتے ہو تارا جڑا کم میں اتنا روزی روٹی بن جاندی ہے روزی دار آزک اللہ ہے پوکھا کسن نسواندہ ہو روزی دار آزک اللہ عزت زلت موت زندگی شفا اللہ نے اپنے اختیار رکھی ہے روزی دینی اللہ مالک ہے وہ چوک جتنی جتے کتے کتے گھنڈائی دی انسان نے کٹی کرنی ہوں دی کہنے دا مقصدے ہوئے کہ روزی ہے جڑی ہو میرے مالک خالق دیا تھے جڑا حکمت قرآن دی تو عمل نہیں نا او انسان نہیں اچھا یہ سابت اسی پھڑ دے ہو انہاں کوئی میڈیسن بھی بناندے ہو بندی یہ کیڑی کیڑی میڈیسن باٹری اسلام آباد دی مشہور ہے گی جتے سی انہاں زیار ویج دے رہے گیا دین دے بیاں اتھا ملتان دے وچے پنے لباٹری بنی سے انہاں زیار دا پیسے کم دین دے سے انہاں نہیں فروخت کر دے آگے سی پھر اکبر منڈی پاپڑ منڈی لہر دے وچے جڑیاں بوٹیاں کتھیاں کار کے فروف روخت کرنیاں ناگیاں جڑیاں پھر اگر پن ساراں تیانے پھر اگر تولے رتیاں ماشین دے سابنال دین دے ناگے پھر جڑیاں خصوصا جڑیاں بوٹیاں نسی اپنے کل داخلے نے کڑیاں کڑیاں مرد ہیں جو دونے ری دا وای دا گھنس دا کبج دا میدے دی مسانے دی گرمی دا گوڑے موڑے لکجوڑ درد دا انزیر گبیر دا بوا سیر دا دمے کرے دا نزل نزول دا ٹائ فہر دے بخار دا نمونیے دے بخار دا ماں دے پیڑ دے وچے نامرد نہ ہوگئے دنیا دوتیاں کے جمیدہ نامرد ہوگئے دا اگر وہ مرد ہو جائے گا جڑیاں بوٹیاں دیاں کشتہ ذات جڑا سنکھیاں سیمبل فار اینا زیادی زریلی تاندھا وہ عمرانی کھانے آلیاں جنہیں رات دا کلو دو دنی برداشت کرنا انہیں کشتہ کی کھا کے برداشت کرنا آگا ہے ساپ جڑے پھڑ دے ہو کوئی توانو بولاندہ ہے اوڈے کوئی پیسے لیندے ہو یا فری ہے چھو جی گالے ہوئے کے موز زندگی دے نال کھیڑے آخر انام دا بند ہے نا انام بند ہے جو اپنی خوشی نال دے دے ہو انام بند ہے اچھا اے توسی جڑے پھڑ دے ہو بین تے ساپ نی آندہ ہے کہ ساپ دے کانا نہیں ہوندے کی وجہ ہے پھر کہیں دے رہے کہ بین وجہو ساپ چھاڑ کے جوگی پکڑے نالے نہیں آگے کیونکہ ساڑا خاندہ نہیں پیشا ہے چنگیاں باپار مندہ نے خراب کرتا دے گا اپنے چھاڑے کے ساپ پکڑے نالے نہیں بین تے ساپ آوے تو جوگی گلی گلی نا رولے کے جگہ تے بیٹھ کے بین پھوک دے روے ساپ کٹھے کار دے روے اگر ساپ دے دے چھو منکا نکلا ہے ساپ دے سریاں کوٹ کوٹ کے منکے ہیں دے آرپا ہی فردہ ہوئے اپنے کے ساپ دے کھاندے بھی نہیں کہ جیسے کھاندے بھی نہیں آؤں دنیا کا در خاندے ساپ دے آہpees Pawان deliberate کھایا بھی جاتا ہے آج پوچھتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کو destا ساں موسم نہیں Baldwin دو شردی ہوئے فول ککر پو پیندی ہوئے شردی پیندی سی ٹکا کے شردی پیندی ہوئے او دو اید آگو پیچھو کاٹ کے گیٹھ گٹھتے فیر وچلا پیسو مچھی انگو مچھی بان جان دیا گی پھر او پکانے دا طریقہ ہوند ہے پھر ای پتھے آستے نظر آستے جسمانی قوت مردانہ طاقت آستے کام کاردی چیز بیماری دا علاج اے ساپ تا گوشت بین تھوڑی جی بجا کے ہے جائے بکھاؤ گے آج سنتے ہیں جی ہاں ابھی پتھانی ہے 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 واجوا پڑو لا الہا اللہ واجوا زبردست ہے ٹیلنٹ پاکستان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ہر انسان میں ٹیلنٹ ہے مگر ان کو نکھارنے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے پلیٹ فارم کی کمی ہے آج ہمارا جو ایس جی نیوز کا چینل ہے اس کے طرح ہم نے دکھایا آپ کو جوگی کا ٹیلنٹ اس کے پاس کون کون سے ساپ ہیں وہ بھی ان سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی